بسم اللہ الرحمن الرحیم میکروسوفٹ ایکسل کے اندر الیکٹری سٹی کنزپشن کلکولیٹر بتاوما لیویل ایڈوانس ہے اور سارے ایڈوانس فکشن جوں گے اس کے اندر کلکولیٹ کریں گے ہم سلیے شروع کرتا ہوں اس کلیس کو سب سے پہلے ہیڈنگ آ جائے گی سب سے پہلے میٹر نمبر نیم کولم ایٹ کرنا ہے رائٹ کلک انسٹ یہاں سیریر لگتے تھے پریوییس رڈی کررنٹ رڈی کلیمی انٹ دیومی ایٹر مجھے دیومی انٹھ پرسنٹ marc فیحوی Acceler موکاری دیو دیومی ممکاری آل ہیڈنگ رو جو ہے یہاں رو نمبر 4 ہے اس کو میں سیلیکٹ کر رہا ہوں ریپ کلک اور ریپ کلک کرنے کے بعد جو ہیڈنگا ہماری زیادہ آرہی تھی وہ اس طرح ڈبل لائن ہو جائیں گے آل بار کر گیا سیلیکٹ زوم ٹو سیلیکشن ہیڈنگ سیلیکٹ ہوم سے جائے کہ یہاں سے اس کو بھولڈ کر لیا ہے آلائن سینٹر 1 اور 2 1 ایک سیل میں 2 سیکنڈ سیل میں دونوں سیلیکٹ کریں گے اور نیچے ڈرائی کر دیتے ہیں اس کے بعد آلائن یہاں سے سینٹر میٹر نمبر اسی کو میں ڈرائی کر رہا ہوں نیم ہارڈنگ سیلیکٹری سیٹی پریویس کرنٹ ریڈنگ جو یونٹ میں نے لکھ لیا ہے یہاں فارمولا فرس ٹائن میں لگے گا پریویس ریڈنگ کم اور کرنٹ ریڈنگ تھوڑی زیادہ لکھنی ہے آپ کو کنزیم یونٹ میں آ جائیں گے ایکول کرنٹ فرس سیل سیلیکٹ ای پائیس کا کولوم اور روڑ ایڈرائز ہے یہاں پر مائنس کا سین سیلیکٹ پریویس ریڈنگ انٹر کنزیم یونٹ ہیں وہ آ جائیں گے جو یوز ہوئے بھی یونٹ ہیں اور پھر سیل کے لاسٹ پر آ جائیں گے ڈرائگ موٹ اس کو نیچے ڈرائگ کر دیں گے اب پیڈ ڈیٹ یہاں رائٹ کلک ایک کولوم اٹ کریں گے انسٹ اور یہاں یونٹ شارج اس اس کے بعد کنڈیشن لگے گی ایف بریکٹ اوپن فز ایکول ایف بریکٹ اوپن فرسٹ یونٹ کنزیم گریٹر ایکول تھاؤزن یعنی ہزار سے زیادہ اگر یونٹ یوز ہوئے ہوئے ہیں تو کومہ انوارٹڈ کومہ تو پر یونٹ جو ہے وہ دس کا چارج کرنا ہے جو بھی یعنی پر یونٹ لگانا ہے دس کی جگہ وہ ویلیو آپ لکھیں گے اگر پر یونٹ لکھا وہ پرنٹ کرنا ہے تو پھر آپ یہاں انوارٹڈ کومہ میں ویلیو لکھ لئے اور اگر آپ دائرک جا رہے ہیں ملٹی پلائے ہو کر آجائے تو پھر آپ کنڈیشن چینج کر دیں پس یونٹ کنزیم گریٹر ایکول تھاؤزن کومہ تو پھر یونٹ کنزیم پر سلایک کریں اور ملٹی پلائے کرا دیں تو اب اس کے بعد وہ لکھاوا دس پرینڈ نہیں ہوگا ملٹی پلائے سیل کر دیں گا سیمپل یہی سٹیپ ریپیٹ ہوں گے جتنی کنڈیشن یا جتنے ہیں پر یونٹ چارجز یونٹ کنزیم چارجز پر یونٹ جتنا لگانا ہے وہ کنڈیشن آپ یہاں دیں پہلے کنڈیشن تھاؤزن ہے اس کے بعد سیکنڈ کنڈیشن فائیف کنڈیٹ پر رکھی ہیں کومہ تو یونٹ کنڈیم ملٹی پلائے ہو جائے گا ایٹ اگین کومہ پھر ایف بریکٹ اوپن تھٹ یونٹ کنڈیم سیلیکٹ گیریٹر تھری ہنڈیٹ تین سو سے زیادہ کومہ تو پر یونٹ ملٹی پلائے ہوگا پائیف کومہ اگین ایف پریکٹ اوپن اور اس کے بعد کنڈیشن ہم نے دے دی لیس دین تھری ہنڈیٹ کومہ تو یہاں پر ہم نے کہا تھری ہنڈیٹ سے زیادہ ہے تو پر یونٹ ملٹی پلائے کریں فائیف اور پھر اس کے بعد لاز کنڈیشن لیس دین میں آجے گی جو فالس میں چلے گی ہم نے کہا لیس دین ایکوال یا نہیں اگر برابر یا کم تین سو سو یونٹ ہیں تو ان کا پر یونٹ جو ہوگا وہ ملٹی پلائے کریں فائیپ سے کم کر ہم گرائے دیتے ہیں فور ملٹی پلائے اور فور چار ایف کنڈیشن چار بریکٹ کلوز انٹر پر یونٹ چارجز آ جائیں گے ڈرائک کر دیں گے اس کو آپ اور مزید زیادہ بڑھا بھی سکتے ہیں جتنی کنڈیشن چار کنڈیشن دیں ہیں اسی طرح آپ جہاں سے جتنی پر یونٹ کنزیوم پر جتنی چارجز پیٹ ایٹ کرانے ہیں وہ یہ طرح ایف کنڈیشن میں لگا سکتے ہیں انٹر ڈرائگ ہوگی ہے پیٹ ڈیٹ آ جائے گی یہاں پر جس تارکین کی ڈیو ڈیٹ ہو اس سے پہلے اگر انہیں پیٹ کر دیا ہے تو پھر وہ فائن نہیں دیں گے اور اگر اس سے کم میں کیا ہوگا تو پھر ان کا فائن لگے گا پہلے منت پھر ڈیٹ اور پھر ہیار لکھتے ہیں ایکسیل کے اندر ایسی کو میں ڈرائگ کر لیتا ہوں کانٹرول ڈی اب ان کی ڈیو ڈیٹ تھی جیسے مسال کے طور پر بیس تو ان پر پلنٹی لگی گی فائن کیونکہ بیس تھی تو پیاد انہوں نے پچیس کو کیا ہے تو اس کی بھی کلکولیشن کرنی ہے ان کی مسال کے طور پر اٹھائی سے انہوں نے دیو ڈیٹ تھی تھی پہلے جمع کر دیا تو یہ ڈیٹ کلکولیشن پھر آپ کو انٹر کریں گے اسے سب سے اور ان کی تھی پندرہ تو انہوں نے پیٹ کیا ہے اپاوی اپاوی بیس کو بھی مجھے فائن لگے گا فائن تھی پرسنٹ چارج کرنا ہے فائن کیلئی بھی کنڈیشن کریں گے یہاں پر ایکول ایو ڈیٹ دیٹ زیادہ ہے ملٹیپلا کر遠ہ گئے اگر کے پیش کے دل کردے ہیں ہے اس کے بعد ملٹیپلا کرے ہیں کوئی ٹیکس نہیں لگے گا انٹر اور یہ دیکھیں اب یہ پتچیس پیٹ کریں گے ڈیوڈیٹ ٹوائنٹی تھی تو ان کا فائن لکھا ہوا گیا ڈریک کریں گے تو جیسے انہوں نے ٹائم پہ 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 کر دیا یعنی پہلے پہ کر دیا ڈیوڈیٹ سے تو ان کا کوئی فائن نہیں ہے زیرو لکھا ہوا گیا اب جیسے ایک کس کو پہ گیا ہے پتچیس دیوڈیٹ تھی اگر میں یہاں ڈیٹ چینج کر ہوں ایک تو ایڈٹ اگر کا یہ ہوا گیا گا ہے تو ان کا فائن لکھا ہوا جائے گا اب یہ تری پرسنٹ ہم نے رکھا ہے اس کے علاوہ جتے فائن چارچ کرنا ہے وہ آپ ڈبل کلک ایڈیٹ یہاں ملٹیپلائے اتنے پرسنٹ رکھ دیں گے یہاں پہ سیم اسی طرح ٹیکس کنڈیشن آجائے گی ٹیکس 4% دیا ہے اس میں بھی ایف کنڈیشن دیدیں گے ایک ویف پریکٹ اوپن اور یونیٹ کنجیوم گریٹر ایک ویلے تھونزن اگر ہزار سے زیادہ یونٹ کمزیوم ہوئے ہیں تو کاما یونٹ چارجز پر ملٹی پلائے کر دیں فور پرسنٹ ٹیکس لگ گیا یونٹ چارجز سیلیکٹ کر رہا ملٹی پلائے پر فور پرسنٹ کاما آدھر میں ہم نے کہا زیرو یعنی جو ہزار سے کم یونٹ یوز کر رہے ہیں ان کا کوئی ٹیکس نہیں لگے گا انٹر اب دیکھیں اگر یونٹ کمزیوم یہ سیلیکٹ کیا تھا پہلے ہم نے کہا گریٹر اکل ہزار ہیں تھاؤزن سے زیادہ تب یونٹ چارجز پر فور پرسنٹ ویلیو دیں وانا تو زیرو تو اب یہ زیادہ ہیں تو ویلیو آگے باقی صرف زیرو ہوں گے کیونکہ ہزار سے زیادہ یونٹ بلکہ اس کے آئے گی ویلیو آجہ سوری یہ یونٹ کمی ہوگر میں یہاں پندرہ سو ہے اور اس کو میں یہاں کر دوں تھری تھاؤزن تب یہاں پہ ٹیکس فور پرسنٹ لگ کے آگیا آٹو فارمولا جو بھی آپ لگاتے ہیں ایکسل شیٹ کے اندر کے آٹو کالکلیشن ہوتی ہے جو ویلیو چینج کریں گے تو جو سیل آپ نے سیلیکٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر فارمولا صحیح لگا ہے تو اس میں بھی آپ کے آنسر چینج ہو جاتے ہیں تو اس کو جو پرنٹ کریں گے تو یہ زیرو اس طرح سے شون ہی ہونے چاہیے کیونکہ یہ پرنٹ میں اچھے نہیں لگ رہے ہوتے ہیں کبھی بھی کوئی ڈیٹا شیٹ بنا رہے ہیں اس کو پرنٹ کرنے سے پہلے اس طرح اگر کوئی زیرو کنڈیشن آ رہی ہے تو نمبر سیکشن ہوم میں یہاں پر آپ کو مل دے گا کاما سٹائل یہاں سے کاما کلک کرتے ہیں تو یہ مطلب زیرو ہی کلاتا ہے اس طرح سے پرنٹ ہونی چاہیے شیٹ آپ کی اس کے بعد لاسٹ فارمولا ہے نیٹ بیل اور اس کے بعد فارمیٹنگ رہ جائے گی وہ میں بتاؤں گا اس میں ایکول اس میں آپ کا یونٹ چارجز پیلس فائن پیلس ٹیکس یہ تینوں ویلیو سیلیکٹ کریں گے انٹر تو جو نیٹ بیل ہوگا ہوا جائے گا ہم آنٹ ڈرائگ کر دیں گے اس کو فائنل لاسٹ میں جو ہوتی ہے وہ فارمیٹنگ آجائے گی فارمیٹنگ کے لیے اور سیلیکٹ مرجن سینٹر کر لیتا ہے یہاں سے اور یہاں سے پولڈ کر دیا ہیڈنگز سیلیکٹ اس کا کلر اگر انڈلائن کرنا ہے تو یہاں سے انڈلائن کرنا ہے اور جو بھی شیٹ بناتے ہیں اس کو فائنل سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے آل بورڈر بورڈر کے بعد اگر یہاں سے آپ کو کوئی فارمیٹنگ دینی ہے تو یہ بھی آپ سیل پہ دے سکتے ہیں ڈیٹا بارس بغیرہ کے اپشنز ہیں اور اگر ٹیبل میں کنورٹ کرنا ہے ڈیٹا تو یہ فارمیٹنگ ہے اور سیل اسٹائل اپنے ہساں سے الگ الگ فارمیٹنگ کرنی ہے تو اس طرح کے سیل اسٹائل بھی اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی شیٹ پہ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا فزر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں جو بھی آنے والی ویڈیو کی اس کے انفرومیشن کو ملتی رہے گی اس کے لئے بیل آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو اچھی لگی تو کمیٹ کر کے بتائیں اور پریکٹس کریں اور یہ پریکٹس فائل اویلیبل ہے یہاں میرا بلوک ویب سائٹ اس ویڈیو کی رسکرپشن میں لنک مل جائے گا ایکسیل فائل ڈاؤنلوڈ سے جائے کر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور جتنی پریویس ایکسیل کی گلاسیس ہیں جو اپلوڈ کی ہوئے میرے چینل پر یہاں سے آپ اس کو اویلیبل ہوں گی پریکٹس اور ڈاؤنلوڈ کے لئے تو اپنا خیار رکھیں یہ بھی ایک اچھا اوپشن ہے اس میں آپ فارملے اپلائی کر کے دیکھیں اور اپنی دعاوں میں آدھ رکھیں اور ان کے ساتھ بھی شیئر کریں جن کو سمجھتے ہیں جن کو انٹریسٹ ہو جو سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی بھی ہیلپ ہو سکے اس کے علاوہ فیس بک ٹویٹر پنٹریسٹ ان سب کے اوپر بھی فالو کرنا نہ بھولیں وہاں سے بھی آپ کو انفرمیشن ملتی رہے گی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے کیاڑے ہیں اللہ حافظ